اسلام علیکم ہیلو این نیو گائز ویلکم بیک ٹو مائی این ایڈر نیو ویلاغ کیا حال ہے سب بہن بھائیوں کا ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جناب آج آپ کو ون آف دا بگیسٹ شیپ فارم ہے چینہ کے اندر اس کا ویزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں فیڈنگ سسٹم آٹومیٹک ہے یا انہوں نے اپنا پلانٹ لگا رکھا ہے اس فارم کے اوپر آل موسٹ فیفٹی تھاؤزنڈ شیپ جو ہیں ایک ٹائم کے اوپر ان کی فارمنگ کی جاتی ہے یہ ریسرچ سینٹر بھی ہے بریڈنگ سینٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میٹ پرپرس کے لیے بھی جانوروں کو سلاٹر کیا جاتا ہے یہ فارم کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑوں کے درمیان میں فارم بنایا گیا ہے اس فارم کے اوپر فورٹی نائن شیڈ اس وقت مجود ہیں اور اس کے علاوہ مزید شیڈوں کی تعمیر جاری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ نئے شیڈ یہاں تیار کیے جا رہے ہیں مزید تقریباً پندرہ سے بیچ شیڈ جو ہیں ان کی تعمیر کی جا رہی ہے اس فارم کے اوپر جو یہ کپیسٹی لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آل موسٹ مور دن ون لاکھ جانوروں کی کپیسٹی کو یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس وقت یہ ایک پرائیویٹ فارم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے شیڈ کی ابھی کنسٹرکشن جا رہی ہے ان کی چھتیں تیار ہو چکی ہیں سٹکچر تیار ہو چکا ہے اب ان کی فلورنگ کا کام جا رہی ہے یہ آٹومیٹکلی اس کو بنایا جا رہا ہے اس کے فلور کو آٹومیٹک فلور بنایا جا رہا ہے جو ویسٹیج اس کی ساری باہر نکل جائے آپ کے ساتھ ایک شیڈ کا انٹیریئر شیئر کرتے ہیں شیڈ شروع ہونے سے پہلے ہی تین سے چار کمرے ہوتے ہیں جن کے اندر ان کی ہر شیڈ کی اپنی ایک فارمیسی ہے ورکر روم ہے اور ایک سٹوریج روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شیڈ کے اندر آل موسٹ مور دن ون تھاؤزنڈ جانوروں کی کپیسٹی ہے کہ جو آپ کو ادھر ہی نظر آ رہی ہے یہ ایک بڑی عجیب ہی ہے اور یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے اور یہ جانوروں کا اوپن ایریا ہے شیڈ کے بہار ہی انہوں نے اوپن ایریا بنایا ہوا ہے اور یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ جو ہی کا استعمال کرتے ہیں وہ ریڈ بین ہی کا استعمال کرتے ہیں جس کی نیوٹریشن ویلیو الفا الفا ہی سے بھی زیادہ ہے وہ انشاءاللہ آکے چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ ان کے شیڈز وغیرہ دیکھ لیجی پہل آپ ان کے شیڈز یہ جو可以移动了吗 یہ جو可以移动了吗 یہ جو可以移动了吗 یہ جو کمان جو جانور کی شیڈر یہ جو کمان جو کمان یہ جو可以移动了吗 یہ جو کمان جوکہ یہی قیئی ایسی طرح یہی قیئی ایسی طرح یہی قیئی ایسی طرح یہ آپ کے ساتھ ان کا فیڈنگ یونٹ شیئر کر رہا ہوں ان کی تمام فیڈ یہ خود تیار کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آٹومیٹک فولی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کا یہ فیڈنگ سسٹم ہے کیونکہ ان کے فارم کے اوپر جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے مینولی کام کرنا بہت مشکل ہے یا ہائی ٹیک مشینری ہائی ٹیک فارمنگ ایکوپمنٹ اور ہائی ٹیک فارمنگ ٹیکنالوجی کے مطابق فیڈ تیار کی جاتی ہے اور اسی طرح جانوروں کو سرو کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فیڈ تیار ہوکے ان کی جو گاڑیاں ہیں جن کے ذریعے یہ فیڈ ڈلیور کرتے ہیں کنویئر بیلٹ وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان کے ثروح تمام فیڈ تمام ان کا ٹی ایم آر اور ہے وغیرہ آ جاتی ہے اور یہ پھر جانوروں کے آگے سرو کر دیتے ہیں یہ ان کے گرینز وغیرہ ہیں یا ڈیلی بیسز کے اوپر فیڈ تیار ہوتی ہے اور ڈیلی بیسز کے اوپر ہی سرو کی جاتی ہے کیونکہ یہ مختلف کیٹیگری کے جانور ہیں اور ان کے لئے مختلف کیٹیگری کی فیڈ تیار کی جاتی ہے یہ ہے ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ریڈ بین ہے ہے یہ الفا الفا ہے نہیں ہے مزید آگے چل کے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں ریڈ بین ہے بھی آپ ان کا فیڈنگ سسٹم دیکھ لیجئے یہ وہ ہے ہے جس کی میں بات کر رہا تھا یہ ریڈ بین ہے ہے اور ان کو یہ ٹونٹی فور آور ایویلی بل ہوتی ہے یہ موسٹلی جو ہے پریگنٹ گوٹس کا ایریا ہے انہوں نے بھی بچے اپنے ڈلیور کرنے ہیں اور کچھ نہیں بچے ڈلیور کر دیا ہیں یہ ان کو ابھی سیپریٹ کر دیں گے ایٹی پرسنٹ گوٹ نے بھی یہاں ڈلیور کرنا ہے یہ جناب ریڈ بین ہے ہے اس کی اگر نوٹریشن ویلیو کی بات کیجئے جو ان کے پاس لیبارٹری ٹیسٹ ریپورٹ کے مطابق اس کے اندر بائیس پرسنٹ پروٹین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گھرینری کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے ریڈ بین ہے اور یہ ان جانوروں کے لیے فری چوائس ہوتی ہے یہ چوبیس گھنٹے ان کے سامنے رہتی ہے یہ وہ ہیٹنگ سسٹم ہے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا یہ تمام شیڈز کے اندر اس طرح ہیٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوریج ہے یہاں سے ٹمپریچر کو کنٹرول کیا جاتا ہے کولڈ اور ہارٹ وارٹر یہاں سے پائپوں کے اندر شیئر کر دیا جاتا ہے موسم کی مناسبت سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پائپیں پھر یہ شیڈ کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں اور یہی سے ان کا فریش وارٹر کا نظام بھی سارا ہے جتنے بھی فارمز ہیں جتنے بھی شیڈز ہیں تمام کا کنٹرول ایک ان کے ویئر ہاؤس بنا ہوا ہے جہاں سے کنٹرول کرتے ہیں پھر تمام شیڈز کے اندر وہاں سے سپلائی کو جاری کر دیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشلی چیک کیجئے ان کا فلور بلکل کلین فلور ہے اور یہ آٹومیٹک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تمام فلور کی ویسٹیج جو ہے یہ آٹومیٹک لی بہار آ جاتی ہے انہوں نے بہار ایک کنویئر لگائے ہوئے ہیں ہر شیڈ کے نیچے جتنا بھی مینگنیا وغیرہ پشاب وغیرہ ہوتا ہے وہ تمام کنویئر کے ترو بہار آ جاتا ہے اور پھر یہی ویسٹیج جو ہے ان کا یہ فلٹی رائزر کمپنیز کو اس کو پروسس کر کے بیچتے ہیں یہ اس ویسٹیج سے بھی پیسے کمہ رہے ہیں یہ فارمنگ مارڈر فارمنگ کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کے فارم کے اوپر ہر چیز قابل استعمال ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر فارم انہوں نے کنویئر بیٹ لگا رکھی ہے اور انہوں نے ایک سٹوریج ایریا بنا رکھتا ہے جہاں تمام ویسٹیج آ کے سٹوریج ہوتا ہے اور پھر وہاں سے یہ آگے ڈسپیچ کر دیا جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ